اسلام علیکم ہرین ویڈ ٹیپس اور ویلوکس میں آپ سبی کا ویلکم ہے جو جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ ہمیشہ خیریت سے رہیں چاہ رہیں خوش رہیں آپ بات رہیں ایک اچھی صحیح کے ساتھ ایک طرح پور زندگی جائیں تو جناب آج کو ویلوکر میں آغاز کر چکی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ دو کھل سپورٹ کریں گے ویڈیو کھل آج کریں گے اور جو نیو میرے بہن بہن ہیں ان سے ہمیشہ کی طرح آپ کی بہن کی چھوٹی سی رکویسٹ کہ میری سپورٹ کیجئے سپورٹ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن لازمی کل کر کے جائے گا اور بس جی اینڈ تک میرے ساتھ کے لیے یہ دیکھیں جی باہر کا منظر بڑا ہی خوبصورت ہے یہاں ورچی شام ہو اور یہ تقریبن ٹائم ہو رہا ہے سارے چار کا اور میں بنانے لگی ہوں آج کہوہ کیونکہ سردی تھی اور سردیوں میں بہت ضروری ہے ایک دو دن کے بعد ضرور پینا چاہیے بلکہ روز ہی پینا چاہیے دن میں ایک دفعہ تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے سہت کے لیے بھی اور سردی کے حوالے سے بھی جس کا گلہ وغیرہ خراب ہوتا ہے نزلہ زکام ہو رہا ہوتا تو ان کے لیے تو بیسٹ ہے اور ویسے بھی ہمیں کبھی کبار اس طرح کے کہوے پی لینے چاہیے جو کہ ہماری سہت کے لیے اچھے ہوتے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ایڈ کیا میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر جی تین سے چار ادد میں نے سب سے لائچی لیے اور دارچینی کے دو ٹکڑے لیے ہیں ادرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے درمیانے سائز کا اور پھر جی میں نے اس میں کالی میرچر ایڈ کی ہیں اور پھر جی اس میں لانگ تقریباً تین سے چار ادد ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً سات سے مطلب پانچ سے سات منٹ تک آپ پکا لیں سات آٹھ منٹ تک اسے پکائیں اور اس کے بعد جی پھر آپ نے اس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں چائے کی پتی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو نہ بھی کریں اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے ویسے بھی اور یہ آپ گھڑ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور چینی کے ساتھ بھی یہاں پر جی میں نے تھوڑی سی تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمت کے ساتھ سے لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا ہی فائدے مند ہے سردیوں کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے اسے ضرور پینا چاہیے تو یہاں پر جی دیکھیں ہمارا کاوہ جو ہے وہ تقریباً پک چکا ہے تو اب جی ہم اسے نکال لیں گے کپ میں اور میں جی اس میں لیمن تھوڑ آساناً جوڑ کے پیتی ہوں تاکہ مطلب جیسے کاوے میں ہم اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے پیتے ہیں تو اس طرح سے میں اسے یوز کرتی ہوں تو جنب یہاں سے آج باہر سے آوازیں آرہی تھیں میں نے سوچا دیکھتی ہوں کیا ہے تو شاید ریلی جا رہی ہے اسی کی آوازیں ہیں دیکھتے ہیں تو باہر جی جا رہی تھی لب بیک والوں کی ریلی بڑی پیاری پیاری ناتے لگی ہوئی تھی ہرین کو دیکھ 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 کر جوش آرہا تھا اس کا بچ نہیں جا رہا تھا کہ میں بھی ریلی میں شامل ہو جاؤں تو جناب پھر یہاں پر ٹائم ہو چکا تھا رات کا اور رات کو جی میں نے کھانے میں بنا رہی تھی بنا رہی تھی کیونکہ ہرین کی فیوریٹ اور سردیوں میں اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ بلچہ مجھے خود بھی اچھی لگتی ہے تو اس لیے جی بس میں نے یہی بنا لیا اور ساتھ میں جی آلو کی سبزی بنا لی تھی تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کلک کرنی چیئے گا وہ ضروری کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا تو اگر آپ کو میرے بلوگز اچھے لگتے ہیں تو پلیز بیل آئیکن لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو میرے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروت مل سکے اور امید ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے میری سپورٹ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور جی آپ لوگ اپنی محبت سے نوازیں گے میری ویڈیو کو لائک کر کے سو پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے گا آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی تو جناب یہاں میری تقریباً جو ہے کوکنگ ہو جاری ہے اور ٹائم بھی تقریباً اتنا ہو رہا ہے کہ عشاء کی زانے ہو چکی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی بڑا ہی پیارا فانلی لکایا ہے تو بس سب بھی کھانا کھائیں گے اور جی ساتھ میں میں نے بنا لی تھی آلو کی سبزی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نہیں کھائے گا لیکن خیر میں نے بنا لی کیونکہ صبح بھی ناشتے میں یہ پرائٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہیں اس طرح کے آلو کی سبزی ہو اور آملیٹ وغیرہ تو اس لیے میں نے احتیاطاً بنا لی تھی یہاں پر جی کنو انجوائے ہو رہا ہے تو کنو جو کہ بڑے مزے کے لگتے ہیں سردیوں میں سردیوں کے موسم میں تو یہ بڑا ہی مطلب انمول سا فروٹ ہے تو ضرور کھانا چاہیے سیزن کے حساب سے ہر فروٹ کھانا چاہیے تو یہ جتنا سے زیادہ ہم کھائیں گے نہ اتنا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے جو چھلکیں نا وہ تو بڑے ہی کام کے ہیں کبھی نہیں پھیکنے چاہیے ان کو سکا کر رکھ لینا چاہیے میں تو اسی طرح سے کرتی ہوں آپ بھی اسی طرح سے کیا کریں یہاں پر جی حرین جو ہے وہ سپارہ پڑھ رہی ہے اپنا سبک یاد کر رہی ہے کیونکہ کاری صاحب کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے وہ تقریباً رات کو ساڑھے نو بجے تک آتے ہیں تو ابھی یہی ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی حرین کے کاری صاحب آ جائیں گے اور حرین پڑھنے بیٹھ جائیں گے پڑھ رہی ہے بلکہ وضو کر کے بیٹھ چکی ہے سبک یاد کر رہی ہے اور جیسی کاری صاحب آئیں گے تو اس کو سرانہ سٹارٹ کر دے گی تو بس جی اللہ پاک پر جیوں کے نصیب اچھے کریں ماشاءاللہ سے حرین کو پوری نماز بھی یاد ہو گئی ہے اور بہت ساری قرآنی صورتیں بھی یاد ہو چکی ہیں تو بس ابھی یہ ماشاءاللہ سے چل پڑی ہے بہت اچھا پڑ رہی ہے تو یہاں پر جی رات کو پھٹھ رہا میں کچن ساف کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا دودھ گرم جس نے دودھ پینا ہوگا دودھ پی لے گا کیونکہ ہرین کو عادت ہے رات کو نیم گرم دودھ پینے کی تو دودھ پیے گی اور جس نے کافی پینے ہوئی نا کافی پینے کو اگر من کیا تو کوئی کافی بنا لے گا دودھ گرم ہوگا تو زیادہ میند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس جی یہاں پر اب تقریبا رات کے بچ رہے ہیں ساڑھے دس پونے گیارہ کا ٹائم ہے یہاں پر کچن جو ہے وہ کلین ہو چکا ہے بس اب سونے کی تیاری ہے جو غرین ہے نا وہ تو سو چکی ہے تو میں بس لائٹے وغیرہ بند کر رہی ہے اب آپ لوگوں سے چاہوں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ